پہترین کرکٹر بنے آگے جا کے باپ کا نام روشن کرے اس صدر ضروری ہے کہ ملک کا نام روشن کرے کامیاب ہو تو تب پتہ چلا کہ یہ ہو چکا ہے شامل جو بچہ ہے نوجوان جو ہے وہ یہ کام کر چکا ہے میں اپنی جیت پاکستان سے نکالے جانے والے افغانیوں کے نام کرتا ہوں دیکھئے میں تو آپ سے ارز کروں کہ ہم ایسی دعویٰ کر دیں کہ ہم چھے مہینے بعد جو امریکہ کو قرضہ دیں گے کہیں گے کہ آپ کے پاس ہے پی ایسیل کا اور لاہور کر اور کامیاب کپتان ہے اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں مقابلہ تو دل ناتوان نے بلکل بھی نہیں کیا اور پاکستان ایک مرتبہ پھر شکست کھا گیا افغانستان کے ہاتھوں بڑے انکر کا بیٹا ٹیم میں تو پھر کیسے جیتیں ہوئی یہ زیادہ اہم معاملہ ہے جو افغانستان کے ہاتھوں شکست ہیں وہ تھوڑی اسی کیونکہ خبروں میں تو گھنٹے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی اسی پرانی ہوگئی کچھ گھنٹے بھی پرانی ہوگئی تو پرانی ہوگئی لیکن ایک بہت بڑا بندہ تگڑا بندہ جانے والا ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں اور ٹیم میں گروپنگ ہے دیکھئے میں آپ سے پہلے اٹس کروں کہ یہ جو بڑے انکر ہیں ان کا بیٹا ٹیم میں انڈر ڈائنٹین ٹیم کی لسٹ آ گئی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ان میں شامل ہے اب ہاں وہ ان میں شامل ہے تو اس میں جو پہلا نام ہے وہ وہیں شامل ہے تو شامل حسین نام ہے نوجوان کا جو انڈر ڈائنٹین ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے سیدھا بات کر لیتے ہیں اس نوجوان کے والد کا نام ہے تلت حسین جو ایک معروف ٹیلیویزن اینکر ہیں اور ان کا جو سید تلت حسین سٹی ایچ ہے یوٹیوب چینل ان کا وہ بھی چل رہا ہے تو یہ بچہ جو ہے ایک بہترین کرکٹر بنے آگے جا کے باپ کا نام روشن کرے اس صدر ضروری ہے کہ ملک کا نام روشن کرے کامیاب ہو آمین لیکن ابھی تک جو اس کے سٹائٹس ہیں بنگلہ دیش کے خلاف جو کھیلا لوکل میں کھیلا ڈومیسٹک میں کھیلا تو اس سٹائٹس جو ہیں وہ اتنے امپریسیو نہیں ہیں کہ انڈر نائٹین ٹیم میں جگہ ملے اور ایسے ہیں کہ سب سے اوپر نام موجود ہو ٹھیک ہے اتنے امپریسیو نہیں ہیں ایک دوسرا اس بچے نے جو کام کیا اس کے بعد ان کے والد کو چاہیے تھا کہ اس کو ایک بار ڈانٹتے کچھ رگڑا لگنے دیتے کیا بتا ڈانٹا بھی ہو ممکن ہے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جو کام کیا وہ تو اچھا نہیں کیا ہوا یہ کہ کوئٹا میں ڈومیسٹک میچز میں اس بچے نے ایک امپائر پہ بیٹ اٹھا لیا ہم نے ایک ویڈیو کی تھی سر کھولنے کی کوشش کی تو امپائر کا سر کھولنے کی اس نے کوشش کی اور وہاں پر بیچ بچاؤ کر آیا گیا تو یہ بچہ جو ہے یہ مزاجن کچھ لڑاکا سا جھگڑالو سا بچہ ہے اور یہ خبر دبا دی گئی اس وقت یہ خبر دبا دی گئی یہ خبر بعد میں نکلی کراچی میں ایک بہت بڑے کرکٹر ہیں ان کے گھر سے ان کے گھر میں مزید ایک بڑا کرکٹر آ گیا ہے تو ان کے گھر سے یہ خبر نکلی ان کے گھر میں ایک ڈینر تھا وہاں پر صحافی وغیرہ سب موجود تھے تو وہاں پر یہ چیز ڈسکس ہوئی پھر لوگوں کے کان کھڑے وہ ایک صحافی جو انہوں نے خبر نکالی تو تب پتہ چلا کہ یہ ہو چکا ہے شامل جو بچہ ہے نوجوان جو ہے وہ یہ کام کر چکا ہے جو ظاہر ہے کہ اب باپ کوئی چاہیے تھا کہ اسے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم نے کیا اس پر تمہاری سزا بنتی ہے اور سسٹم سزا دینے جا رہا تھا کیونکہ کھلاڑی اگر یہ کرے تو ڈسلپنیر ری ایکشن ہوتا ہے اس پر بین لگتا ہے لیکن انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اس کو سزا سے بچایا سفارش لگوائی اس کے لئے ایک تو انہوں نے یہ کام غالط کیا دوسرا جو ٹیم میں گروپنگ کے معاملات ہیں لیکن اس سے بھی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم افغانستان سے ونڈے انٹرنیشنل کی تاریخ پہلی مرتبہ ہارے ہیں ایسے کام نام انجام دیں گے پرچیوں والے امام الحق کو بھی پرچی کہا جاتا ہے اچھا انہوں نے اپنے برین کا نام بھی پرچی رکھ دیا اچھا جی ماشاءاللہ گوڈ تو ذہین ہے نا پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی ریکوائیڈ بلکہ مور دن ریکوائیڈ کوانٹیٹی میں ہونا چاہیے تو امام الحق جو ہیں ان کے بارے میں بھی پرچی کی بات کی جاتی ہے اس کے بات یہ بھی ہو تھا کہ ٹیم میں کچھ بابر کی چوائس کے لوگ ہیں کچھ جو چیئرمین ہیں ان کی فرمائش کے لوگ ہیں یہ سب کچھ اگر اس ٹیم میں چل رہا ہے تو پھر یہ ٹیم جا کر افغانستان سے ہار گئی ہے تو مجھے اور آپ کو حیرت کیوں ہے پریشانی کیوں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑا برا ہوا لیکن اس ساتھ برا ہوا وہ جو تزلیل ہوئی نا کہ ہارنے کے بعد ابراہیم زدران نے جو کہا کہ میں اپنی جیت پاکستان سے نکالے جانے والے افغانیوں کے نام کرتا ہوں اچھا اب اس کو ہمارے نا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نمک حرامی ہے میں آپ سے ارز کروں کہ اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے جب ایک کھلاڑی وہ تو غزہ کیلئے کیا تھا لیکن جب ایک کھلاڑی جیتے گا تو وہ اپنے لوگوں سے ظہارِ حمدردی کرے گا اب یہ ابراہیم زدران کے لوگ ہیں انہوں نے ظہارِ حمدردی کر دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں حالات جس طرح کے ہیں ان کو دیکھتے ہو حکومت پاکستان کو ان کو واپس بھیجنا چاہیے لیکن وقت دینا چاہیے آپ بہت کوئی کر رہے ہیں تو اس نے اس کو نائنصافی قرار دیا یہ ان کی رائے ہے اور اس نے یہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ٹھیک ہے اس کو اپنے خیالات کے اظہار کا تو کم از کم رائٹ ہے تو ہم جو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ احسان فراموش ہو تم لوگ نمک آرام ہو تو پھر ہم مہمان نوازی کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں اگر ہمیں یہ گالیاں دینی ہیں تو پھر ہم مہمان نوازی کا دعویٰ نہ کریں ایک بات دوسرا افغانستان سے جس طرح سے ہاریں نا وہ شاید آشمی صاحب کو رولا دیا اس نے باقی لوگوں کو رولا دیا لوگ بڑے دکھی ہیں کہ بطلب تھوہوڑا صاحب مقابلہ کر کے کوالی فائے کر گئے تو یہ کرکیٹ سے نہ انچہا بھی ہوگی شاید آشمی صاحب نے کہا سیریسلی اب وہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں ورلڈ کپ جیتنے آئیں ہم سیمی فینل کھیلیں گے ہم فینل کھیلیں گے یہ کہا ہے سکلین مشتاق صاحب نے ماشاءاللہ بڑی شادہ آپ نظر آ رہے ہیں تو آج آپ شرار دیں کر رہے ہیں دیکھئے میں تو آپ سے ارز کروں کہ ہم ایسی دعویٰ کر دیں کہ ہم چھے مہینے بعد جو امریکہ کو قرضہ دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہم اس سال کے اختدام تک خلا میں جائیں گے چاند پر قدم رکھیں گے مردب ہم تو یہ بھی بات یہ ہے کہ بولنے کے پیسے لگتے بولنے کے پیسے نہیں لگتے نا مطلب کچھ بھی بولیں آپ نہیں پھر ہم یہ الزام لگاتے بھئی اس کی پچھتے کو انڈیا نے خراب کی یہ کیا دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ کو میچ کس چیز پر جیتے ہیں وہ ہے پرفارمنس آپ پرفارمنس دیں گے جیتیں گے اگر اس ٹیم کی اس پرفارمنس پہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم فائنل کھیلیں گے تو اس کے لیے نا وہ زرداری صاحب والی وہ ہنسی نہیں ہے وہ بنتی ہے بس اور تو کچھ نہیں بنتی بڑا بندہ جانے والا ہے دیکھئے یہ زکا اشرف صاحب کی بات ہے سیدھی سیدھی زکا اشرف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کہیں بہت اوپر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ان کو نکال آ جائے زرداری صاحب نے زکا اشرف صاحب کو اکوموڈیٹ کروایا تھا زکا اشرف صاحب انہی کے آدمی ہیں بڑے قریبی آدمی ہیں لیکن اب زکا اشرف صاحب جو ہیں وہ جائیں گے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی چل رہی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار بائیں گے اس میں تو تھوڑا وقت لگے گا لیکن اس سے بھی پہلے یہ ممکن ہے کہ زکا اشرف صاحب چلے جائیں کوئی ایک انٹاریم سی چیز آئے ذرا سی کچھ وقت کے لیے اور پھر دوبارہ کہ کے ٹیم میں کپتانی بھی جا سکتی ہے ورچب سے بعد اس کی بھی دوبارہ نون لیگ سے کنیکٹ کرتی ہے یہ چیز بھی یہ چیز بھی کہ کپتان کون ہوگا یہ چیز بھی نون لیگ سے کنیکٹ کرتی ہے تو زکا اشرف صاحب جائیں اور ان کے جانے کے بعد کوئی انٹاریم سی چیز ہو کچھ وقت کی اور نجم سیٹی صاحب دوبارہ آئیں this is highly likely ایک دوسرا بابر آزم صاحب جو ہیں وہ کپتان نہ رہیں اور وہ کپتان نہ رہیں تو جو ٹیم میں گروپس ہیں اس وقت تین سے چار گروپس ڈسکس ہو رہے ہیں تو ایک بابر آزم کا گروپ ہے جو یہ پہلے کہتا تھا ورڈ کپ سے پہلے کی بھئی کپتانی برواد ہی نہیں کریں آپ ایک گروپ بابر آزم کا دوسرا گروپ کس کا ہے شاہین شاہ آفریدی صاحب کا اچھا تو شاہین شاہ آفریدی صاحب کا بھی گروپ ہے یہ تو لمبا چوڑا گروپ ہوگا وہ خود بھی اتنی لمبے ہیں محمد رزوان صاحب کا گروپ ہے گوڑ ہے تو یہ اگر تین گروپس ہیں تو محمد رزوان اور بابر آزم دو مجھے ہمیشہ سین پیج پہ نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ دو گروپس ہیں تو آپ سوچ لیجی یہ ٹیم کیسے جیتے گی یہ ٹیم پھر کیسے جیتے گی تو برحال اطلاعات یہ ہیں سالوں بعد یہ ہم گروپنگ کی بات اطلاعات یہ ہیں کہ بابر آزم صاحب سے جب استیفہ یعنی کپتانی سے استیفہ لے لیا جائے گا ان کو بتا دیا گا کہ آپ کپتان نہیں رہے تو وہ خود اس کی باتیں دے گا تو پھر ان کے بعد جو ہے وہ شاہین شاہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ کپتان مریں گے اور یہ اس لیے بڑا ممکن نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو سسرزاب ہیں شاہد خان آفریدی صاحب وہ نون لیگ کے بڑوں کو بڑا پسند کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کو اور اگر میاں نواز شریف صاحب کی آگے جا کر چلنی ہے تو پھر شاہین شاہ آفریدی کے آنے کے امکانات خاصے روشن ہیں بھرے شاہد خان آفریدی اس سلسلے میں کوئی ڈیمانڈ نہ بھی کریں مجھے نہیں لکھتا کریں گے لیکن شاہین شاہ آفریدی کے لیے شاہین شاہ آفریدی کے لیے نیچرل ہی ایک نرم گوشہ موجود ہوگا کہیں گے نا کہ آپ کے پاس ہے ایکسپیرینٹس ہے پی ایس ایل کا اور لاور کا اور کامیاب کپتان ہیں پی ایس ایل کے حد تک اس کے بعد پھر ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ٹی رونڈی ورلڈ کپ آ رہا ہے اور آپ جتوا دیں گے میں تو یہ بہت امکان ہے کہ بابر نہ ہوں شاہین ہوں سیمی فائنل پہنچ رہے ہیں ہم نہیں سیمی فائنل میں ہم اگر اب یہاں سے پہنچے تو یہ میرا خیال ہے دوسری ٹیموں کو ان کے کھٹ بیکس کو ان کے بلوں کو کھیڑے پڑ جائیں تو اس بات کی زیادہ امکانات ہیں ہماری پرفارمنس جو ہے وہ تو ہمیں سیمی فائنل میں پہنچانے والی نظر نہیں آ رہی نادی تاریخ مطین تھے گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ